گرامی قدر حاضرین میں ابتدائیہ کے دور پہ صرف توجہ دلانے کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمتِ عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی برا دور ہے انتہائی برا اس حوالے سے کہ حفظِ مراتب کا جو لحاظ ہے حفظِ مراتب کا لحاظ وہ شور کی نظر ہو گیا محبت کی نظر ہو گیا طبیعت اور میزاج کی نظر ہو گیا ایک بندہ اپنے میزاج کی وجہ سے عادت کی وجہ سے یا اپنے گلے کے وسیع اور بڑا ہونے کی وجہ سے بھاری ہونے کی وجہ سے الفاظ کا زخیرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مال زیادہ ہونے کی وجہ سے ممبر میسر ہونے کی وجہ سے اسباب ہونے کی وجہ سے اور جنابِ والا آڈینس سامعین اور سننے والوں میں کچھ تعداد اور حلقہ مریدین کی کچھ تعداد ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس زمانے میں حفظ مراتب کا لحاظ رکھنے سے قاسر ہیں انتہائی عدب کے ساتھ ارز کر رہا ہوں انتہائی عدب کے ساتھ انتہائی عدب کے ساتھ ارز کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں حفظ مراتب اور حقوق سارے کے سارے مزاج کی نظر ہو گئے ہیں میں میری طبیعت ایسی حق یہ تھا کہ طبعیت یہ شریعت کے موافق ہوتی حق یہ تھا کہ مزاج نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی شریعت کے تابع ہوتا حق یہ تھا کہ ذہن خیالات اور علم سارا کا سارا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کے فرامین کے تابع ہوتا زیرے تحت ہوتا ما تحت ہوتا اور حق تسلیم کیا جاتا شریعت کے غلبے کا لیکن الفاظ آگئے زخیرہ وسیع ہو گیا کلام پر قدرت مل گئی گفتگو کرنے کی عادت ہو گئی یہ ساری چیزیں وہ ہیں کچھ کتابوں پر اطلاع ہو گئی تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اب یہی میرا حال میری آخری سانس تک ایسے ہی چلے گا قدرتِ الٰہیہ کو بھلا دیا گیا اللہ تبارک و تعالی جل و علا فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمْرِ انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو لٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف یہ نکمی عمر کا معنی یہ ہے کہ عین جوانی میں آکے اب دیکھیں میں ایک مثال آپ کے سامنے آرز کروں میں ابھی بندہ ناچیز آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھا ہوں جوانی ہے بال سیاہ ہے حافظہ ٹھیک ہے یہ ساری بات ہے لیکن قرآنی عزیز کا ارشاد یہ ہے ضروری نہیں کہ تمہارا حافظہ تمہاری جوانیاں اور تمہارے یہ جو عقل کے فہم کے دریچے ہیں کہ ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَدْدُ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمْرِ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نکمی عمر کی طرف لٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کا مطلب یہ ہے کہ جوانی گزار کر شباب دیکھ کر اور حافظہ کی بلندی اور اس کی قوت یہ سارا دور گزار کے کبھی کبار ایسا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عمر کے بندہ ایسے اسے میں آ جاتا ہے کہ اب حافظہ ویسا نہیں رہتا جوانی نہیں رہتا سمجھاری کہ نہیں آ رہا حافظہ ویسا نہیں رہتا ظاہر ہے جب حافظہ ویسا نہیں رہا تو معلومات میں بھی فرق پڑتا ہے سمجھاری کہ نہیں دیکھیں اس زمانے میں جو میرا مطالعہ کی عادت ہے جو پڑھنے کا میرا نظام ہے کتابیں دیکھنے کا آئے دن پروگرام ہے موضوع نوان سے میں لگ رہا ہے گفتگو کبھی یہاں کرنی ہے کبھی وہاں کرنی ہے کبھی یہ پڑھ کبھی وہ پڑھ 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 کے پڑھ پڑھ کے معلومات کا ایک زخیرہ وہ میرے عفظے میں موجود ہے لیکن یہ یہاں مجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے یہ میر بانی فرمائی میں بڑا پک ہو گیا داڑی میری سفید ہو گئی تو ضروری نہیں یہ عفظہ میرے ایسے ہی قائم رہے گا ہاں اگر اللہ تبارک و تعالی کا اذن ہوا تو ایسے ہی باقی رہے گا اگر اللہ کا اذن ہوا ایسے ہی باقی رہے گا اگر اللہ رب العالمین جل و علیہ ایسے دیکھنا چاہے کہ معلومات میں اختلاط ہو گیا ہے مکس ہو گئی معلومات مکس ہو گئی تو پھر آئیم کرام فرماتے ہیں کہ ممبر کا درجہ بہت بڑا ہے جب حفظہ اس مقام پہ آ جائے پھر تم چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ اب بات نہ کیا کرو اب بات نہ کیا کرو اس لیے تمہاری عمر کا تقاضہ ہے ٹھیک ہے تم عالم ہو معلومات تمہارے پاس ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس عمر میں حصے میں تم آ گئے ہو اس میں آفظہ ایسے ہی قائم رہے گا محدثین کرام باقاعدہ اس عمر پر بحث کر چکے ہیں کہ کس دور تک بندے کو حدیث بیان کرنی چاہیے تو جمہور کا مذہب یہ ہے مختار قول محدثین کا یہ ہے کہ محدث کو چاہیے وہ خود اپنے بارے میں دیکھے جب تک اس کا آفظہ قائم ہے حدیث بیان کرے جب اس کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ میرے نیچے والے بندے مجھے لکمہ دینے لگ گئے ہیں میرے ہی شاگرد مجھے لکمہ دینے لگ گئے ہیں اور میں ان سے لکمہ لے بھی رہا ہوں قبول کر رہا ہوں تو بیٹ چاہیے آپ خاموش ہو جائے خاموش ہو جائے اور اس کے سامعین بھی فرق کریں کہ اس کی معلومات کے دو عصے ہیں ایک عصہ وہ ہے جو آفظہ سلامتی کے دور میں عصے بیان کیا ہے وہ سر آنکھوں پر ہے وہ قابل قبول ہے اور ایک عصہ وہ ہے جو عمر کی تقاضے کی وجہ سے عمر نکمی آنے کی وجہ سے بڑھ جانے کی وجہ سے بیماری لائک ہونے کی وجہ سے آفظہ کمزور ہوا معلومات اختیرات کا شکار ہیں اول اس کو چاہیے معلومات بیان نہ کریں اور اگر یہ بیان کر رہا ہے تو سامعین کو چاہیے اس کی عمر کو دیکھ کر فرق کریں کہ اب اس کا عفظہ وہ ولا نہیں رہا جو پہلے تھا یہ ایک علمی بات ہے محدثین کرام نے جو اصول حدیث کے بات میں کی آپ کے سامعارض کر رہا ہوں اس کو بنیاد بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں کہ عمر کا حصہ کافی ہو گیا اور حال یہ ہے نام بری اللہ نے دی ہے شہرت دی ہے گاڑیوں کا کافلہ بھی اچھا ہے پیچھے مالی سپورٹ بھی ٹھیک تھا گیا سرکاری خطیب بھی ہیں اچھا بول بھی لیتے تھے آواز بھی وزنی ہے وجود بھی وزنی ہے لیکن عمر کا ایک حصہ ایسا آ گیا ہے اب کہ آپ جس وقت بات کرتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا کیا 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 نہیں کی اس کا اثر کہاں تک جائے گا کہاں تک نہیں جائے گا نتائش کے بغیر گفتگو کر کے بات کر دی وہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے بعد میں پھر جناب والا سخت کلامی پر آ جاتے ہیں اگر تم نے مجھے ایسے کیا تو میں ایسے کر دوں گا اگر تم نے مجھے ایسے کیا تو میں یہ کر دوں گا تم یہ کرو گے تو میں یہ بیان کر دوں گا سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید محبت اہل بیعت میں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن میں عرض کروں آپ کے سامنے بسہ اوقات خطیب کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے جب وہ ممبر پہ بیٹھتا ہے گفتگو کرنے کے لیے تو وہ سمجھتا ہے میں اکیلہ امام زین العابدین رہ گیا ہوں میرے سامنے جتنی میری آڈینس بیٹی ہے سننے والے یہ سارے کے سارے جو نعرہ مار رہے ہیں میری آواز پر مجھے داد دے رہے ہیں یہ سارے کے سارے حسینی قافلے کے وہ بہتر افراد رہ گئے ہیں جو میدان کربلا سے تھے اور باقی جو سننے والے ہیں یہ سارے کے سارے یزیدی لشکر کے ہیں ممبر میرے آت میں آگیا سپیکر میرے آت میں آیا تو میں خطبہ اب ویسے دوں گا جیسے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے دربار میں دیا تھا سمجھا رہے کی نہیں آیا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی عدب کے ساتھ انتہائی عدب کے ساتھ کہ آپ ساری دنیا کو اس وقت یزیدی نہ سمجھیں گزارش ہے اہلِ بیعتِ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی محبت کوئی ایسی شئے نہیں جو اللہ نے فقط آپ کے اور آپ کے حلقہ مریدین کے دل میں ڈال دی ہے اور باقیوں کے دلوں سے کھینچ لی ہے یہ اللہ تعالی عنہ جل وعلا کی جناب کا تبرک ہے اور مالک تبرک تقسیم فرما رہا ہے جس کا دل پاک ہوگا رب العالمین جل وعلا اس کے قلب میں سرکار کی اولاد کی محبت اتارتا چلا جائے گا آپ یہ سمجھیں کہ شاید میرے سننے والوں کے علاوہ باقی سارے یزیدی ہیں آپ نہ اس میں سعداد کا فرق کریں نہ اس میں عالم کا فرق کریں نہ سنت و جماعت کے بیروکار کا فرق کریں آپ یہ بھی فرق نہ کریں یہ سنت و جماعت کا فرد ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عقیدہ جن میں ایمان کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی محبت کو قرار دیا گیا ہے اس جماعت کے فرد کو آپ کہیں کہ یہ یزیدی ہے اور اس بات پر کہیں جو بات آپ کے موہ سے غلط نکلی بات آپ کے موہ سے غلط نکلی یہ ہمارا عدب ہے آپ کے ساتھ کہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ عمر کے زیادہ ہونے کی ورد سے ایسا ہو گیا ہے معلومات میں اختلاط ہو گیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مزار کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جب وہ اخیر زمانے میں زمین پر عاود کریں گے تو شاید آپ کی معلومات سے کہیں یہ اختلاط ہوا ہے مکس ہو گئی ہے آپ نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اخیر زمانے میں زمین پر تشریف لائیں گے ان کا مزار تو سرکار کے ساتھ بنے گا اور عدریس علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے تو ان کا مزار مولا کائنات سیدن علیہ مرتضی شیر خدا کے ساتھ بنے گا دیکھیں مولا کائنات کا مقام اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں قرآن پڑھ کر بھی اس زبان سے اگر بیان کرنا چاہوں تو یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ مولا کائنات کی شان کا اظہار ہو سکے سمجھاری کے نہیں اور نیرہ یہ بھی نہیں کہ صرف آپ ہوئے زمین پر سعادات رہ گئے ہیں اور ساری زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید اٹھا لیے ہیں یہ بات غلط ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد القوسر کا مستاق ہے جسی اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علیہ نے کثیر تعداد کے ساتھ قیامت تک چلانا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ سعادات کی کمانڈ اس وقت آپ کے پاس ہے یہ یاد رکھیں سعادات کی کمانڈ اور ان کی لگام سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہے پھر مولا کائنات کے دست مبارک میں ہے امام حسین کے دست مبارک میں ہے امام حسین کے دست مبارک میں ہے اور حضرات حسنین کریمین کی اولاد کے دست مبارک میں ہے اس زمانے کے کسی سید کو یہ حق نہیں وہ یہ سمجھے کہ پوری روح زمین پر جتنے سعادات ہیں ان سب کی کمانڈ میرے آت میں آگئی ہے گھوڑا جدر چاہوں گا میں پھیر لوں گا دائیں چاہوں تو جاؤں دائیں پھیر لوں بائیں چاہوں تو بائیں پھیر لوں نہ یہ ساری زندگی یاد رکھئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی اور سرکار کی امت میں سے وہ بندہ جو سنت و جماعت کا پیروکار ہے وہ ہمیشہ اس کا مو اس طرف ہوگا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھیرے گے جہاں سرکار پھیرے گی وہاں اس کا مو کیا جائے گی اعترامل عرض ہے جملہ غلط ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کا مزار نجفِ اشرف میں مولا کائنات کے ساتھ بنے گا اگر جملہ آپ کی معلومات کے مطابق ٹھیک ہے تو پھر یہ دھمکی نہ دیں کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں یہ بیان کروں گا میں وہ بیان کروں گا یہ آپ دھمکی نہ دیں اس لیے کہ جو کچھ آپ یہ بیان کرنے کا ہمیں دھمکی دے رہے گی آپ بہت پہلے کر چکے ہیں یہ اعترام ہے کہ ابھی تک وہ چیز آپ کی اٹھائی نہیں گئی صرف اس لیے کہ اہل سنت و جماعت میں افتراک نہ ہو انتشار نہ ہو اس لیے اٹھائی نہیں گئی وہ سارا کچھ آپ کر چکے ہیں اور آپ کر رہے ہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ بڑے جرم کہ آپ کی ذمہ دار ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیادت کے انکار کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہیں اس کی ابھی تک آپ نے تردید نہیں کی کہ یہ میرا مذہب نہیں ہے آپ کے یہ جملے ریکارڈ پر موجود ہیں آپ نے کہا تھا کہ جو سر جھکا کہ سب کچھ حوالے کرے وہ شاہنی ہوتا میں کہتا ہوں ابنی حادہ سیدن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انشاءت فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے سردار ہے اور مالک کائنات نے امام حسن کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے سید ہو کر یہ بات کہی ہے آپ کہتے ہیں رہا آپ سید ہیں تو آپ نے سید ہو کر یہ بات کہی ہے کہ جو سر جھکا کہ سب کچھ حوالے کرے وہ شاہنی ہوتا مہا آپ کے سرکار کو بھی شاہ مانا ہے امام علی مقام کو بھی شاہ مانا ہے اور جملہ کہہ کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ نے تعریض کی ہے یہ جملہ سننا مالک کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا سننے بھی دعوت کے اندر موجود ہے فرمایا ابنی حادہ سیدن کما سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ یہ میرا بیٹا حسن سیدہ سردار ہے اس لیے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سید سردار بنایا ہوا ہے یہ مالک کائنات کا جملہ ریکارڈ پر ہے ابھی تک تو آپ کے ذمہ اس کی تردید باقی ہے ابھی تک تو آپ کے ذمہ قرآن عزیز کی جو شخ اور شیخ کی تفسیر آپ نے کی ہے ابھی وہ بھی آپ کے ذمہ باقی ہے آپ اس کی تردید کریں یہ دھمکی نہ دیں کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا آپ جو کریں گے وہ بات میں دیکھی جائے قرآن عدیس کا علم یہ نہیں کہ اللہ نے آپ پر کوئی خدم کر دیا ہے قرآن آج بھی کھلا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ آج بھی چمک رہی ہے دھمک رہی ہے منور ہے روشن ہے اور مالہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جو باب مدینہ العلم ہیں سرکار کے علم کا دروازہ ہیں آپ یہ نہ سمجھئے کہ وہ دروازہ بند ہوگی لاری سمجھاری کی نہیں آ رہی یہ حفظ مراتب کے خلاف ہے نمبر ایک سرکار کے لئے